اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو مائی چینل ٹیکنیکل شہزادہ کلک بیٹ کم ٹیک زیادہ فرنڈز آج کی نیو ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج کی اس نیو ویڈیو میں میں آپ کے لیے بہت ہی کمال کا اور زبردست قسم کا ایک فرزہ کہلیں یا کمپوننٹ کہلیں یا موڈول کہلیں لے کر حاضر ہوا ہوں فرنڈز اس موڈول کے بارے میں ڈیٹیل بتانے سے پہلے آپ سے گزارش کر رہتا چلوں اگر چینل پہ نہیں ہے ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور نوٹیفکیشن بیل کا ایک ایک اون ضرور پریس کر دیں تاکہ میرے ہرانے والے لیٹس نیو اور چھی سے اچھی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے اور باسانی ملتا رہے فرنڈز یہاں پہ ہم پہلے تو وولٹیج ریگولیٹر سٹیپ ڈاؤن کرنے کے لیے فکس وولٹیج ریگولیٹر کا استعمال کرتے تھے جو کہ LM785 5 وولٹ کے لیے LM79 9 وولٹ کے لیے اور اس کے علاوہ میرے پاس ابھی موجود نہیں ہے LM12 تو 7812 تو وہ 12 وولٹ کے لیے استعمال ہوتا تھا تو لیکن ہم اس کے اوپر اتنا زیادہ لوڈ جو ہے نہیں ڈال سکتے تھے یہ بہت ہی کم لوڈ افورڈ کر سکتے ہیں یہ ہیٹ ہو جاتے ہیں جل جاتے ہیں خراب ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے سامنے منی تین سو ساٹھ ڈی سی ٹو ڈی سی سٹیپ ڈاؤن بک کنورٹر لے کر حاضر ہوا ہوں یہ اب دیکھنے میں بہت ہی چھوٹا ہے بہت ہی کمال کا اس کا کمال کی پروفارمنس ہے اور یہ جو ہے ایک وولڈ سے لے کر سترہ وولڈ تک آؤٹپوٹ اور فائی وولڈ سے لے کر تیس وولڈ تک انپوٹ لے سکتا ہے تو اور تھری امپیر تک کا یہ کرنٹ جو ہے افورڈ کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا ہم پریکٹیکل میں یوز کریں گے کہ ہمیں یہ کام بھی دے سکتا ہے یا نہیں فرنڈز اس کا پرچیز لنک جو ہے میں آپ کو دسکرپشن میں پروائیڈ کر دوں گا یہ ہنڈرڈ روپیز میں مارکیٹ میں پی کے آر پاکستانی روپیز میں مل جاتا ہے اور انڈیا میں یہ چالیس سے پچاس روپے کے آس پاس مل جائے گا تو یہ اتنا کوسٹلی بھی نہیں ہے اگر آپ ان کو بھی استعمال کر سکتے ہیں ان کے ساتھ کرتے ہیں تو آپ کو ان کے ساتھ بھی کپیسٹرز وغیرہ لگانے پڑتے ہیں تو یہ بھی آپ کو راؤنڈ آباؤٹ اسی پرائیس کے آس پاس ہی پڑ جائے گا فرینڈز یہاں پہ آپ کو میں سپلائی کے وولٹ چیک کروا دیتا ہوں یہ میں راؤنڈ آباؤٹ 15 وولٹ کے آس پاس کی سپلائیس کے ساتھ انپوٹ کے اوپر کنیکٹ کرنے والا ہوں آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں ملٹی میٹر کے اوپر آپ اس کو تیس وولٹ تک انپوٹ دے سکتے ہیں تو یہاں پہ انپوٹ اور آوٹپوٹ کے پوائنٹ اس کے اوپر منشن کیے گئے ہیں آپ اچھے سے چیک آؤٹ کر سکتے ہیں ان کو تو یہاں پہ میں اس کی انپوٹ کی سپلائیس کے ساتھ کنیکٹ کر دیتا ہوں پوزیٹیو کو پوزیٹیو پہ اور نیگٹیو کو نیگٹیو کے اوپر اس کے بعد یہاں پہ ہم ملٹی میٹر کو اس کے ساتھ کنیکٹ کر لیتے ہیں آوٹپوٹ کے پوائنٹس کے اوپر فرینڈز ملٹی میٹر کے اوپر آپ وولٹیج کی ریڈنگ کو چیک آؤٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ پری سیٹ جو کہ ویریبل ریسٹینس ہے یہاں پہ موجود ہے آپ اس کے ذریعے وولٹیج کو ویریفائی کر سکتے ہیں یہاں پہ کنٹرول کر سکتے ہیں کہ آپ کو آؤٹپوٹ کے اوپر کتنے وولٹ چاہیے ہیں یہاں پہ میں تین وولٹ کے آس پاس وولٹ آؤٹپوٹ پہ لوں گا اور میں یہاں پہ آپ کو ایک تین وولٹ کی ایلیڈز کے ساتھ آپریٹ کر کے چیک کرواؤں گا جی تو فرینڈز آپ یہاں پہ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں یہ بلکل پرفیکٹلی گلو کر رہی ہے یہ ایلیڈی تھری وولٹ کی تو فرینڈز یہاں پہ پری سیٹ کے سریعے ہم نے اس کو دوبارہ سے بارہ وولٹ کے اوپر ویریفائی کر لیا وولٹیج کو سیٹ کر لیا تو اس کے بعد یہاں پہ ہم آؤٹپوٹ کے اوپر کچھ ایلیڈی لائٹ اور اس کے بعد ڈی سی موٹر کو رن کر کے دیکھیں گے جی تو فرینڈز یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایلیڈی لائٹ بلکل پرفیکٹلی گلو کر رہی ہے تو اس کے بعد ہم یہاں پہ ڈی سی موٹر کو رن کر کے دیکھیں گے جی تو فرینڈز آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ اچھی خاصی سکیر کے ساتھ رن کر رہی ہے جی تو فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی چھوٹا سا مینی تین سو ساٹھ ڈی سی ٹو ڈی سی سٹیپ ڈاؤن بک کنورٹر جو ہے بہت ہی کمال کا رزلٹ ہے اس کا تین امپیر تک کا یہ کرنٹ جو ہے کنٹرول کر سکتا ہے تو امید کرتا ہوں کہ آج یہ چھوٹی سی وڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی وڈیو پسند آنے کے صورت میں لائک شیئر کومنٹ ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولئے گا ملتے ہیں اپنی کسی اگلی وڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت تب تک کے لیے اللہ حافظ